خوراک کے مولیکیولز ان سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے ڈائجیشن انٹرکس کو بے ربط کر دیتی ہے لہٰذا ہم انہیں اپنے طریقے سے جوڑ سکتے ہیں توڑ پھوڑ ہائیڈرولیس کی وجہ سے ہوتی ہے ایک ریاکشن جہاں پانی ایڈ کیا جاتا ہے اور لنک ٹوٹ جاتا ہے لہٰذا خوراک کے ہر ریاکشن کی طرف دیکھتے ہیں سٹارٹ سادہ شگر کا پولیمر ہے جو کہ گلائکوسیڈک لنک سی او سی کے ذریعے جڑا ہوتا ہے جب پانی ملایا جاتا ہے تو لنک ٹوٹ جاتا ہے پروٹینز امائنو ایسٹس کے پولیمرز ہیں اور ایک امائنو ایسٹ لنک سی او این سی کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں پانی چین کو امائنو ایسٹ میں توڑ دیتا ہے ڈی این اے ڈیبل ہیلکس میں نیوکلیٹائٹ فوسفیٹ گرپ کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں اگر ایک دفعہ پانی لنک کو توڑ دے اسی طرح فیٹس گلیسٹرول اور فیٹی ایسٹس میں ٹوٹ جائیں گے جیسا کہ اس ٹیریک ایسٹ کو سابن بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے پانی لنک کو توڑ دیتا ہے ایک دفعہ ہماری خوراک مانومرز میں حضم ہو جائے تو مولیکیولز بہت چھوٹے ہوتے ہیں جو کہ ہماری گٹ وال میں سے گزر کر بلڈ سٹریم میں چلے جاتے ہیں اور انہیں فیول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو کہ شوگر، فیٹس اور آئلز ہیں یا انہیں اپنی پروٹین اور ڈی آنے بنانا بڑتا ہے لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہائیڈرالیسز ریکشن خود سے نہیں ہوتا حتی کہ گٹ میں بھی پروٹین اور ڈی آنے بنانے کے لیے بانڈ سٹیبل اور مضبوط ہوتے ہیں آپ کو ان مولیکیولز کو توڑنے کے لیے کئی سینکرو ڈگریز ٹیمپریچر کی ضرورت ہوگی لہٰذا یہ وہ ہے جہاں انزائمز موجود ہوتے ہیں یہ پروٹینز سے مل کر بنتے ہیں دیگی ہدایات کے مطابق ڈی آنے کے سیکشن کو جینز کہتے ہیں جو مخصوص شکل میں فولڈڈ ہوتی ہیں ہر شکل ہر فوٹ پولیمر کے مطابق فٹ ہوتی ہے لیکن جیسے ہی پولیمر اس شکل میں ڈھل جائیں تو بانڈز سٹریچڈ ہو جاتے ہیں اور پانی کو اندر آنے دیتے ہیں جس سے لنک ٹوٹ جاتا ہے تمام انزائمز کے نام اے پر ختم ہوتے ہیں امائیل ایز سٹارچ کو شگر میں توڑتا ہے پروٹی ایز پروٹین کو امائنو ایسٹڈ میں توڑتا ہے لائیپیز لپٹس کو فیٹس آئیلز اور گلیسٹرول فیٹی ایسٹڈ میں توڑتا ہے اور نیوکلی ایسٹڈ کو نیوکلیٹ آئیٹس میں توڑتا ہے ڈائیجیشن دراصل ہمارے سلائیوہ کے ساتھ موہ میں شروع ہو جاتی ہے جو امائیلیز رکھتی ہے لہٰذا اگر آپ سٹارچ شدہ خوراک کو کافی دیر تک نگلتے رہیں تو آہستہ آہستہ اس کا ذائقہ میٹھا ہو جائے گا جیسا کہ سٹارچ شگر میں ٹوٹ جاتی ہے ڈائیجیشن کی اگلی سٹیج سٹمک کی ایسٹڈک حالت پروٹی ایز کے ساتھ واقع ہوتی ہے جو کہ پروٹین کو امائنو ایسٹڈ میں توڑ دیتی ہے آخر کار پینکریاز انزائم خارج کرتا ہے لہٰذا توڑ پھوڑ کا عمل انٹسٹائن میں ہوتا ہے جہاں چھوٹے ٹکڑے خون میں داخل ہو جاتے ہیں انسان کی گٹ سیلیلوس کو ڈائیجیسٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتی فائبرس کاربو ہائیٹریٹس پلانٹ کے سٹرکچر بناتے ہیں جنہیں ہم رفیج کہتے ہیں یہ خوراک کو گٹ میں سے گزرنے میں مدد دیتے ہیں جو کہ فیسی سے باہر نکل جاتے ہیں تاہم بیکٹیریا جو کہ ریمننٹ اینیملز جیسا کہ کاؤس کی گٹ میں رہتے ہیں وہ سیلیلوس کو حضم کرتے ہیں اور اس طرح یہ جانور گھاس پر رہنے کے قابل ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں رہ سکتے چلی سمیرائز کرتے ہیں ڈائیجیسٹن خوراک کے بڑے پولیمرز کو مونومرز میں توڑنے کا پروسس ہے جو کہ باری ٹیمپریچر کے مطابق ریاکشن کرنے کی قابل ہوتے ہیں بائیولوجیکل کیٹیلسٹ کو انزائم کہتے ہیں جو کہ اے پر ختم ہوتے ہیں یہ مونومرز ہمارے خون میں داخل ہو کر فیول کے طور پر کام کرتے ہیں اور دوبارہ سے پولیمرز بناتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے